پاکستان کے غریب عوام کے دلوں کی آواز فائنلی کسی کی زبان پر آگئی اور وہ کس کی زبان پر آئی آئی ایم ایف کی چیف کی زبان پر آئی انہوں نے فائنلی ہمارے دلوں کے جو جذبات تھے وہ بیان کر دی ہیں پاکستانیوں آپ ایمی ان کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری کانومی تباہ کرنے ہیں یہ ہمارے بہت خیر خواہ ہیں کم از کم ہماری حکومت سے زیادہ تو خیر خواہ یہ آئی ایم ایف والے ہیں ہم دیکھیں گے آج انہوں نے کیا کیا انڈرلائن پرابلمز ہماری اکانومی کی ہم اس کو دیکھیں گے اور ایک نئی بحث کا آغاز جو ہو رہا ہے پاکستان میں جو تھوڑی سی ڈینجرس بھی ہے دیکھیں گے کہ اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹس ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں سائن ہو پا رہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی کافی حد تک ہمیں کلیریٹی مل جائے گی تو آئی ایم ایف کی چیف کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ یہاں پر ہائی ارنرز یعنی ریچ کلاس جو بہت جو ایلیٹ کلاس ہمارے جو بہت زیادہ پیسے کماتی ہے وہ ٹیکس پے کریں اور غریب کی طرف تھوڑا سا سبسیڈیز کا مو موڑے ہیں کہتی ہیں کہ what we are asking for are the steps پاکستان needs to take to be able to function as a country and not to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured اب اس کا کیا مطلب ہے یہ بڑی بڑی dangerous line انہیں نے کہی ہے انہیں نے کہا کہ پاکستان کو وہ اقدامات لینے پڑیں گے جسے پاکستان make sure کرے کہ ہم ایک country کے طور پر ایک normal country کے طور پر function کر بھی سکتے ہیں مطلب یہ ان کا indirect پیغام ہے کہ پاکستان اس دہانے پر پہنچ گیا ہے جہاں پر یہ normal country کی طرح function نہیں کر رہا and not to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured اس کا کیا مطلب ہے کہ اس مقام پر نہ جائیں جہاں پر آپ کے کرزوں میں بہت حد تک بڑی بڑی ردو بدل مطلب restructuring کرنی پڑے یعنی basically ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام تک نہ لے کے جائیں جہاں پر پاکستان خدا نہ خاصتہ دیوالیہ ہو جائے اور جب دیوالیہ ہوتا ہے تب یہ debt restructuring ہوتی ہے یعنی پھر یہ بہت dangerous بات ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو کرزے دیئے ہوتے ہیں وہ پھر ادھر ادھر کچھ settlements کرتے ہیں کچھ چیزیں ہم اپنی گروی رکھوا دیتے ہیں اور پھر کچھ سالوں کا loan ماف ہو جاتا ہے مطلب deferred payment جسے کہتے ہیں کہ چلو دو سال بعد دے دینا لیکن وہ دو تین سال تک کی جو شرائط ہوتی ہے نا اس میں عوام کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو already already جیسے ہمارے وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان default ہو چکے ہیں ہم آدھی مطلب کسی حد تک تو default ہو چکے ہیں کیوں کیونکہ already debt structuring کا عمل شروع ہو چکے ہیں پاکستان میں already بہت سی چیزوں کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے عوام پر already ہمارے ابھی جو یہ جو تھوڑے بہت پیسے پڑے ہیں foreign exchange reserves جو ہمارے ڈالرز پڑے ہیں وہ ہمارے ہیں ہی نہیں basically وہ بھی دوست ممالک نے انہوں نے رکھوائے ہیں تو اسی لیے پاکستان کسی حد تک ایک dangerous level تک پہنچ چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس stage پر نہ لے کے جائیں جہاں پر سب کچھ ختم ہو جائے تو ایک function اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو غریب کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا اور امیروں کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی جو کہ ہماری state دینے کو نہیں تیار آگے وہ کہتی ہیں کہ میں دو چیزوں پر زور دینا چاہتی ہوں number one کیا ہے tax revenues اپنی جو tax income ہے وہ بڑھا ہے پاکستان middle class تو tax دیتی ہے یہاں پر کس کو زیادہ چھوڑ ملتی ہے انہی eliteوں کو جن کو سارے مزے بھی ملتے ہیں اور tax چھوڑ بھی end پر مل جاتی ہے آگے وہ کہتی ہیں those who can those who are making good money in the public or private sector جو کہ دونوں مطلب نجی اور سرکاری دونوں جگہ پہ کمارے ہیں ان کو economy میں contribute کرنا چاہیے آپ کی یہ جو آپ کی elite بیٹھی ہے وہ نہیں کرتی secondly to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it یعنی کہ subsidies کا روخ ان کی طرف مڑے جو کہ deserve کرتے ہیں لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان ڈی پی ایک ریپورٹ شائع کرتی ہے اس ریپورٹ کے مطابق سترہ اشاریہ چار بلین ڈالرز کی subsidies امیروں کو دے دی جاتی ہے یعنی آپ کے جو land owners بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو بڑے بڑے آپ کے جنرلز آپ کے politicians آپ کے جن کے پاس زمینیں ہوتی ہیں وڈیرے آپ کے industrialist real estate sector sugar mill owners ان کو ان کو سب سب کچھ نوازہ جاتا ہے اچھا کیا مطلب سونے پر سہاگا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے لیے business friendly environment بھی ہوتا ہے ان کو بینکوں سے کرزے بھی مل جاتے ہیں پھر اوپر سونے پر سہاگا کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھر subsidies بھی مل جاتی ہیں جو پاکستان کی اٹھالیس سے پچاس بلین ڈالر کا ہوتا ہے نا ہمارا تھوڑا سا بجٹ اس میں سے بیس بلین ڈالر کے قریب یہ لے جاتے ہیں اور غریب کو ٹھینگا بھی نہیں ملتا تو اچھی بات یہ ہے کہ فائنلی اس حوالے سے باتچیت شروع ہو گئی ہے پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد انہوں نے بھی اس حوالے سے سینیٹ میں تقریر کیا انہوں نے کہا کہ یہ یہ جو جج ہیں اور یہ جنرلز ہیں اور یہ جو جو سرکاری ملازمین ہیں جو سیویل آپ کے بڑے بڑے افسران ہیں بروکرسی میں اتنے جو لوگ ہیں یہ اپنے مزے کیوں نہیں چھوڑے یہ کیوں نہیں مطلب عوام اگر دو سو بہتر کا پیٹرل خریدنے پر مجبور ہے تو ان کو کیوں فری پیٹرل مل رہا ہے بڑی زبردست بات کی تو فائنلی اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا یہ جو آپ کی ایلیٹ آپ کی جو گورنمنٹ کی ایلیٹ ہے یہ جو آپ کے جم خاناز اور گوف کلبز میں یہ جو انجوائے کرتے ہیں اب ان پر ان پر بھی ٹیکس لگائے نا یہ تو عام عوام کے پیسوں پر چل رہے ہیں یہاں پر تو خانسامے ہوتے ہیں یہاں پر کھانے چائے پیٹیز چل رہی ہوتی ہیں فری اور اپنے مہمانوں کو نوازہ جا رہا ہوتا ہے یہ سب آپ کے پیسوں پر ہو رہا ہوتا ہے اب بات کرنے کا ٹائم ہے یہ باتیں اب کھلیں گی جب دیوالیا ہو رہا ہے ملک تو یہ اب باتیں ہوں گی تو آئی ایم ایف کی یہ لیڈی کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان پر کلیر کر دی ہے کہ غریبوں کو بھی تھوڑی سی پروٹیکشن دی جائے اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں بھی ہماری ویڈیو کا ایک امپورڈنٹ پارٹ جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کیوں ضروری ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھائی غریب غریب کیا فائدہ کر سکتا ہے آپ کا اور exactly ہمارے پالیسی میکرز یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو غریب بیٹھے ہیں یہ تھرپارکر میں لوگ ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں یا اندرون سندھ میں ہو گئے یا آپ کے دوسرے گلگت بلتستان ٹرائبل ایریاز میں یا آپ کے پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بلوچستان میں پوری غربت بھری پڑی ہے یہ انہوں نے ہمیں کیا فائدہ دینا ہے تو پالیسیز بنتی ہیں اربن ایلیٹ کلاس کے لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا فائدہ دینا ہے انہوں نے آپ کو نقصان دینا ہے جب تک یہ غریب رہیں گے اور اسی وجہ سے چائنہ نے اور یورپ نے اپنے غریب لوگوں کو غربت سے نکال کر ان کی حالت بہتر کی کیوں کیونکہ یہ بات اسٹیبلشٹ ہے ریسرچ بیسٹ ہے کہ اگر آپ کی ایک بہت بڑی پاپولیشن غریب رہتی ہے تو وہ آپ کی ایکانومی پر ایک بوجھ ہے دباؤ ہے وہ بچے پیدا کرتے ہیں وہ لیس ریسورس فول ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایکانومی میں اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے وہ وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں بہت جن کو آپ غربت کی سطح سے بہت نیچے دھکیل دیتے ہیں وہ پھر آپ کی معیشت پر بوجھ بنتے ہیں آپ کے ہیلتھ کیر سسٹم پر وہ بوجھ بنتے ہیں جب وہ کچھ کمائی نہیں سکتے آپ نے ان کو انیبل ہی نہیں کیا یہ جھومپڑیوں میں رہنے والے لوگ یہ بچارے جو مانگتے ہیں لوگ ان کا ان کا سٹینڈر آف لیونگ بڑھانے کی ضرورت ہے اور اگر ان کا سٹینڈر آف لیونگ نہیں بڑھے گا تو یہ پھر معاشرے کے لیے بلکل نکارہ ہو جائیں گے اور بوجھ بنیں گے اور ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے بندب چوبیس کروڑ پاپولیشن ہے اور کئی کروڑ لوگ اس طرح کی ہیں جو سطح غربت سے بہت نیچے رہ رہے ہیں تو ان کا کس نے خیال کرنے اس لیے مجھے یہ پروگرام پسند ہے احساس پروگرام جو عمران خان نے لانچ کیا تھا عمران خان بھی بار بار اس میں یہی زور دیتے تھے اس میں آپ کو عمران خان کا سپورٹر ہونا ضروری نہیں ہے بٹ پوائنٹ کو سمجھیں پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے غریب غریبوں کا لیول مطلب اوپر کرنے سوشل ویل فیر پروٹیکشن پروگرام دنیا کا ہر ترقی آفتہ ممالک شروع کرتے ہیں اپنے غریبوں کے لیے تو احساس پروگرام میں یہ جو آپ کا ہیلتھ کار تھا جس میں غریب کو دس لاکھ کا علاج کرنے کی سہولت دی گئی تھی مفت میں جو کہ پنجاب میں انہوں نے بند کر دیا بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت نے اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں لنگر خانے تھے اس میں آپ کے شیلٹر ہومز تھے پناہ گاہیں تھیں اس میں ریڈیاں لگا کے دی گئی تھی بہت سے جو آپ کی ورکنگ کلاس ہے تو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ختم کیا جا رہا ہے تو یہ سوشل ویل فیر جو پروگرام ہوتے ہیں یہ اس کلاس کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ ان کا سٹینڈرڈ اپ ہو اب اب اس کی ایک اگزیمپل بھی ہے کووڈ میں بڑے ملکوں نے بشمول یونائیڈ سٹیٹس پاکستان انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے اپنی جو لوہر میڈل کلاس ہے نا اس کو کیش دیا تھا تاکہ وہ سپینڈنگ جاری رکھ سکیں ایک آنمی بلکل تباہ نہ ہو جائے تو حکومت پھر ان کو کیش دیتی ہے تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں کم از کم وہ بھی کچھ سپینڈنگ کر سکیں تاکہ ان کی ان کی لائف کا سٹینڈرڈ اپ ہو آپ دیکھیں ادھر الیٹ کتنی سپینڈنگ کرتی ہے ٹیم ہوتنز کے باہر لائن لگ جاتی ہے ایک سو رپے کی کافی لینے کے لیے اور دوسری طرف وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے وہ آپ خود سوچیں اتنے بڑے ملک میں وہ بوجھ نہیں بنیں گے تو پھر کیا بنیں گے ان کے بچے بچارے سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں ان کا کس نے خیال کرنا ہے یہاں پر تو ہم اس وقت یہ موجودہ حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ جو موجودہ میڈل کلاس یا لوہر میڈل کلاس ہے اس کو بھی غربت سے نیچے پھینک رہے ہیں اب دیکھیں نا دوستو بہتر کا پیٹرل ہو گیا یہاں پر کون بندہ کسی دوسرے شہر میں ایون ٹریول بھی کرنے کا سوچ سکتا ہے انہوں نے تو چیزیں اس لیول تک پہنچا دی ہیں یہ پاکستانی رولنگ الیٹ کیا کرتی ہے خود ساری چیزیں ایمپورٹی ڈیوز کرتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ بوجھ پڑتا ہے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزرز ختم ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس لگاؤ ٹیکس لگاؤ اور یہ ٹیکس چونکہ الیٹ پر نہیں لگاتے یہ واپس مڑ کے پھر اسی میڈل کلاس اور لوڈ میڈل کلاس پر ٹیکس لگاتے ہیں جو آلیڈی پے کر رہی ہوتی ہے تو اس دفعہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ آئی ایم ایف نے بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ چیزیں کی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ یہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ تمہاری ایلیٹ مزے کر رہی ہے ذرا ایدھر بھی ٹیکس لگاؤ اس لیے اس نے آپ سے حساب بھی مانگے ہیں کہ آپ کے سرکاری ملازموں کے کتنے حساسیں ہیں لیکن یہ جو دو آپ کی پارٹیز ہیں پی 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 اور پی ایم ایل این انہوں نے کبھی غریب کوئی ایکویشن میں نہیں رکھا کسی بھی پالیسی کو بناتے ہوئے یہ ایک ویجنری لیڈر ہی سوچ سکتا ہے کہ بھائی ہم نے غریب پر بھی انویسٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی معاشرے کا ایک پروڈکٹیو میمبر بن سکے نہ کہ بوجھ بنے ایکانومی پر اب آپ خود دیکھیں نہ ان کے گوف کلبز بند ہوئے ابھی تک نہ ان کے جمخانہز بند ہوئے ہیں جو ہمارے جو آپ کے پیسوں پر چل رہے ہیں نہ ان کی کبینہ چھوٹی ہو رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی کبینہ اس نے رکھی ہوئی ہے نہ ان کی کبینہ کے مزے کم ہو رہے ہیں نہ ان کے پروٹوکولز کم ہو رہے نہ ان کے پرکس کم ہو رہے ہیں نہ ان کی سبسیڈیز ختم ہو رہی ہیں تو کیا کریں پھر ایک اور ایک اور آپ کو پتا ہے اس آگڈار نے کیا حرکت کی ہے یہ جو آپ کا جنرل سیلز ٹیکس ہوتا ہے اس کو اٹھارہ فیصد کر دیا جی ٹھیک ہے دو سو بہتر روپے کا پیٹرل ڈلوارہیں گیس کو ایک سو تیرہ فیصد تک مہنگا کر دیا ہے بجلی چالیس روپے یونٹ سے بھی شاید زیادہ ہو چکی ہے ڈالر کہاں پر پہنچ گیا ہے یہ ساری چیزیں یہ یہ جو بچارے میڈل کلاس کنزیومرز ہیں ان کے لیے تباہ کننا ہے اور ایلیٹ اپنا فائدہ لے لے گا وہ جو انڈسٹری چلا رہا ہے یا جو اس کی زمینے ہیں یا اس کے جو جو ریل اسٹیٹ کا کام ہے یا وہ جو حکومت میں بیٹھا ہے اس کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے سب کچھ فری ہے سبسیڈی ملی ہوئی ہے ایک ریٹھار جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے دس لاکھ روپے ماہانہ پینشن تین ہزار روپے ٹیلی فون کال مفت دو ہزار یونٹ بیجلی مفت تین سو لیٹر پیٹرول مفت یہ کیا ہے یہ اشرافیہ کے اشرافیہ یہ ختم کرنا ہوگا یہ ختم کرنا ہوگا نسٹر چینل اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا دیو لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہے سرکاری گاڑیوں پر مراد پر ٹی ای ڈی اے پر ایک یونٹ بیجلی ایک یونٹ گیس ایک لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں دلنا چاہیے غریب آم کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو تو اچھی بات یہ کہ پاکستان میں اس حوالے سے ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں ان کی یہ جو شاہ خرچی ہیں اس پر بھی اب نظر ڈالنی ہوگی کب تک ہم عوامی اس کو فیس کرتے رہیں گے اس بروٹل قسم کی ٹیکسیشن کو کب تک ہم ان کے مزے پورے کریں گے کہ یہ ایمپورٹڈ اشیاں بھی خرید دیں اور ملک میں خسارہ بڑے اور اس خسارے کو ہم پورا کریں واہ ایسا نہیں چلے گا ایسا ہمیشہ نہیں چلے گا ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ریورس ہوگا اور انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ بڑے بروٹل طریقے سے یہ سب کچھ ریورس ہو یہ آہستہ آہستہ کر کے ان چینجز کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں نہیں تو پھر عوام کے جذبات کب بھڑکتے ہیں کس وقت کوئی چنگاری لگتی ہے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو بیسیکلی نا ایزی منی کی لط لگ گئی بھی تھی ہماری سٹیٹ کو کہ جب اس طرح کا مسئلہ پڑا تو دوست ملکین کی مدد کر دیا کرتے تھے سعودیہ چائنہ یو اے ای پھر آئی ایم ایف یا امریکہ بادر وغیرہ اس بار کوئی بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ پوری دنیا کے بھی اس وقت معاشی حالات اس طرح نہیں ہیں کہ وہ فری میں پیسے بانٹتے ہیں پھرے جیسے سعودیہ نے بھی کہہ دیا نا ہم انکنڈیشنلی کسی کو نہیں دیں گے چائنہ آپ کی حرکتوں سے نراز ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے ریفارمز کرو پھر پیسے ملیں گے صدح ہو گئے ہیں سارے تو ان کو وہ جو عادت لگی ہوئی تھی نا کہ ہم اپنی کرپشن بھی جاری رکھیں گے سب کچھ اپنے مزے بھی جاری رکھیں گے اور پھر آئی ایم ایف کے پاس چلیں جائیں گے ان کا دروازہ کھٹ کھٹیں گے اس دفعہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتر اے 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 کام کرو پھر ملنگے پیسے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کیا ہماری جو اشرافی ہے جو رولنگ الیٹ ہے کیا وہ اپنے اوپر کبھی ٹیکس لگانے کا سوچے گی آئی ایم ایف کے کہنے پر یا صرف ان کا فوکس غریبوں پر اور میڈل کلاس پر ٹیکس لگانے ہی ہوگا کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیپ چین سبسکرائب کرنے ہو ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوبارے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا برسر پاکستان سے جن کی منسٹری میڈیا پر 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 کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوارب تک ٹائم پر پہنچ جائیں